اسلام علیکم فرینڈز یوٹیوب چینل میں محمد اقبال سولنگی آپ کو کوئی شام دید کرتا ہوں امید کرتا ہوں سارے دوست ٹھیک ہوں گے کھریت سے ہوں گے سلامت ہوں گے تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرے کبوتروں میں آگیا ہے وائرس اور لکوے جھولے اور سوکڑے کی بیماری بہت خطرناک قسم کی بیماری آئی تھی دوستو دوستو ٹیمپریچر بھی اتنا تھا پچاس سینٹی گریٹ گرمی تھی ایک وچہ ایک ون جا سینٹی گریٹ گرمی تھی اور کبوتروں کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کبوتر میرے مر رہے تھے ڈیلی اور ابھی تعداد یہی بچی ہے آپ دیکھ سکتے دوستو یہ کھڑے میں چودہ پندرہ کبوتر بچے ہوئے ہیں اور سارے کا سارا کھڑا تباہ برباد ہو گیا سار ستر کبوتر تھے دوستو جس میں تبھی چودہ کبوتر بچے آگئے یہ کبوتر ہیں سارے کے سارے لکوے جھولے میں ہیں اور کچھ کبوتر ہیں جن کو پرانا لکوہ ہے اور کچھ کبوتر ہیں جو ابھی سوکڑے اور جھولے میں اور لکوے میں آگئے ہیں تو یہ آپ کے سامنے دوستو اگر کسی کے پاس ٹریٹمنٹ ہے تو کمٹ کر کے مجھے لازمی بتائے تو آپ دوستوں کی دعاوں کی وجہد انشاءاللہ یہ کچھ نہ کچھ کبوتر ابھی بہتر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے آپ کے سامنے ہیں تو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا آپ تمام دوستوں کو شکرانا اور آپ تمام دوستوں کو معلومات دینا کہ دوستو کبوتروں میں بہت خطرنا قسم کا وائرس آیا تھا اور ابھی کافی کبوتر ہیں جو جان سے ہاتھ ہو دو بیٹے اور کافی کبوتر ہیں جو ابھی ان کی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے بلکل جانے کے بلکل زیرو کنڈیشن ان کی ہو گئی ہے تو یہ کبوتری بہت ٹاپ کلاس کی وائٹ آنگ کی کبوتری ہے اور یہ لے کر آیا تھا کسی دوست سے آگے سامنے ایک پٹھی بیٹھی ہے کالی چونچوالی تو اس کو بھی لکوا ہو گیا ہے اور آگے جو دوسرے کبوتر پھر ہیں ان میں کچھ کبوتروں کو لکوا آئے اور کچھ کبوتروں کو جھول آئے یعنی جتنی جو بھی تعداد اس کھڑے کے اندر دوستو سارے کے سارے بیماری مبتلا ہو گئے ہیں تو کسی بھائی کے پاس اگر کوئی ٹاپ کلاس کا نسکہ ہے یا کوئی ٹاپ کلاس کی ویکسین ہے تو پلیز مجھے لازمی کمٹ کر کے مجھے لازمی بتانا ہے بھائیو یہ کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے اس میں اگر کسی پرندے کی جان بچ جائے تو ایسے سمجھو کہ آپ کے لئے ایک بہت بڑا یہ ثواب کا کام ہے تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو خاص کر کے جو کبوتر باز ان کے لئے بنا رہا ہوں تو آپ کو میں لے چالتا ہوں جہاں میرے ایک کبوتر کو یعنی کہ بہت چھدید قسم کی حالت کا اس کی طبیعت ہے یعنی اس کو جھولا پڑا ہوا ہے تو ابھی اس کی ٹریٹمنٹ میں کر رہا ہوں اگر کسی بھائی کے پاس کوئی اچھی ٹریٹمنٹ ہے یا کوئی ایسی بیسٹ ویکسین ہے جو لکوے کی بیماری کا بیسٹ ہے تو کمٹ ملازمی مجھے بتانا ہے دوستو تو میں آپ کو دکھا دوں ایک کبوتر ہے دوستو یہ میرے بیسٹ کبوتر کنگ کا بیٹا ہے تو اس کی حالت ابھی ایسی بگڑی ہوئی ہے اور ایسی حالت ہو گئی ہے اس کی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو نہ یہ دانا کھا سکتا ہے نہ یہ پانی خود پی سکتا ہے تو اس کو میں نے ہینڈ فیڈ دے ہینڈ کے طریقے دوستو اس کو کھرا کے اور دانا اور پانی دے رہا ہوں تو اس کو اس لئے زبا نہیں کیا کہ دوستو اس کی نسل بہت آپ کلاس کی کولیٹی کی نسل ہے انشاءاللہ اگر یہ کبوتر ٹھیک ہو جاتا ہے تو کسی نہ کسی مادی کے ساتھ یہ اس کا جوڑ لگاؤں گا تو اگر کسی بھائی کے پاس کوئی اچھی ٹریٹمنٹ ہے یا کوئی اچھی ویکسین ہے تو پلیز مجلاز میں کمٹ کر کے بتائیں تو مزید ویڈیو دیکھنی ہے دوستو تو میرے یوٹیوب چینل محمد اقبال سولنگی ویلوگ کو جوائن کرنا نہ بھولیے اور آپ کو ادھر تمام پرندوں کی ویڈیو کالت کتروں کی ویڈیو اور جو نہ اصیل مرگوں کی ویڈیو اور تمام جو دوستو جانور ہیں مختلف قسم کے پرندے ہیں ان کی ویڈیو آپ کو ملے گی تو امید کرتا ہوں چھوٹی دی ویڈیو خاص کر کہ یہ کبوتر باز ہیں ان کو پسند آئے گی تو دوستو آج کے لیتنا ہی تب تک جہاں محمد اقبال کو جاتا ہوتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ اسلام علیکلہ لنے کے بعد دعا ہم یاد رکھیں